اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور یورپین لک رکھنے والے ملک آزربائیجان کے بارے میں آزربائیجان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور ٹرنڈنگ میں ہے یہ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ ٹرنڈنگ میں جا رہا ہے آج کل بہت سے لوگ یہاں جا رہے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آزربائیجان کا ویزا آپ کو کیسے ملے گا آزربائیجان کی کرنسی کیا ہے کرائم ڈیٹس کیا ہیں جاوب ملتی ہیں نہیں ملتی جاوب کے کیا حالات ہیں کیسے جاوب ملے گی تقریباً تمام ڈیٹیل ہم آج ڈسکس کریں گے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کتنا آپ کا ٹرکٹل کرچہ آتا ہے آزربائیجان تک جانے کے لیے پاکستان سے تو اچھلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور آپ اگر کسی کنٹری میں کنٹری کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اس کنٹری کا نام لکھ دیجئے میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا کے دے دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آزربائیجان کی کرنسی کیا ہے تاکہ آپ کو مزید اس کی انفرمیشن مل سکے یہاں آزربائیجان کے آپ کو کرنسی نظر آ رہی ہوگی آزربائیجان کی کرنسی جو ہے منات ہے جیسے یو ایس میں ڈالر چلتے ہیں پاکستان میں نوٹس چلتے ہیں تو اسی طرح آزربائیجان کی کرنسی کا نام ہے منات تو ایک منات آزربائیجان کا جو ہے ایک روپیہ آزربائیجان کا جو ہے وہ پاکستان کے 88.83 روپے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 88.83 پاکستانی روپیز بنتے ہیں ایک آزربائیجان منات جو ہے وہ اس کے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزبائیجان کی کرنسی جو ہے وہ کتنی زبردست ہے پاکستان کے لحاظ سے انڈیا کے بات کرتے ہیں انڈیا میں یہ چوالیس اشاریہ کچھ پیسے بنتے ہیں مطلب چوالیس پنتالیس روپے کے قریب بنتے ہیں آزبائیجان کا ایک منات تو کرنسی کے لحاظ سے یہ بہت زبردست کنٹری ہے اب بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے مطلق تو لوگ بہت اچھے اور نرم دل ہیں تقریباً میرے دو سے تین دوست جو ہیں وہ یہاں کا ایکسپرینس کر چکے ہیں تو بہت زبردست مطلب جا رہے ہیں لوگ جو ہیں مطلب بہت اچھے ہیں اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں بھی پا رہے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کرتے ہیں اگر آپ لینگویج میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی وہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کرتے ہیں بہت مطلب پیار سے رہنے والے لوگ ہیں اچھا یہ سپیشلی ازربائیجان والے پاکستان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اس کی مجھے ایک ریزن پتا چلی مجھے پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان والوں سے بہت اچھا مطلب پیش آتے ہیں بہت زبردست ان کا جو ہے رویہ ہوتا ہے پاکستان اگنس پاکستان تو مجھے ایکول کوئی مجھے پراپر وجہ نہیں بتاتی لیکن میرے دو دو تین دوست گئے انہوں نے جو ریسرچ کی تو انہوں نے یہی ان کو پتا چلنے سیچے انہوں نے یہی حقس کیا کہ ایکشلی ازربائیجان جو ہے وہ رشیہ کی ایک سٹیٹ تھی رشیہ کی ریاست تھی روز کی تو اس کے بعد ازربائیجان جو ہے وہاں پہ بغاوت ہوئی لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے رشیہ سے علیدہ ہونے کا فیصلہ گیا اس ریاست نے ازربائیجان نے تو اس میں پاکستان نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا رسیہ سے آزربائیجان کو آزاد کروانے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس لئے یہ پاکستان کی بہت قدر کرتے ہیں اور پاکستانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں تو یہ تو بات ہوگی دھوٹی رسپیکٹ کیورپ بات کرتے ہیں کہ آزربائیجان جوبز کے حوالے سے کیسا ہے دوستو جوبز کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ویزی کے پیو بارے میں بتاؤں ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ویزا پوی پتا ہوں گا کہ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں آزربائیجان کا سمپل یہ جانا ہے اپنین گوگل میں گوگل میں آپ کو جا کے لیکھنا ہے ازربائیجان غ mét م aqu N Very Sbookright اس کتاب موٹس نمت کے آزربائیجان رسپ رنfe دینا ہے یہاں پہ دیکھے اپلای٤ فور آزربائیجان Prozent ای ویزا ٹھیک ہے ایوزے پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے جو جو فارملٹیز آتی جائیں گے آپ نے وہ پوری کرتے جانا ہے مطلب یہاں پہ آپ کو گیون نیم دینا ہے سر نیم دینا ہے ڈیٹ آف برث دینی ہے کنٹری دینا ہے آپ کہاں کس کنٹری میں پیدا ہوئے میل ہے فی میل ہے سلیکٹ اک سٹیزن شپ آپ پاکستان کے ہیں سٹیزن شپ کہاں کے نیکسٹ کر دینا تو یہ پورا فارم فل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آگے دو دن فارمور آئیں گے وہ بھی آپ نے فل کر لینا ہے تو اس کا ویزا ریشو جو ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ہے مطلب ویزا یہ ریجیکٹ نہیں کرتے جیسا بھی بندہ ہے پاکستانی ہے فغانی ہے کوئی بھی بندہ ہے یہ ویزا دے دیتے ہیں تو یہ پریشانی نہیں لینی ہے آپ نے کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا آزربیجان کا ویزا آپ کو ملے گا اور تک اور یہ ویزا کتنے میں ملے گا یہ ویزا آپ کو زیادہ سے زیادہ 3500 سے 4000 میں مل جائے گا سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے ویزا کا پروسس یہ ہے کہ آپ کو سمپل ہی ویزا اپلائی کر دینا ہے اس طرح فارم فل کر کے آن لائن ہی آپ کو پیمنٹ کرنی ہے آن لائن ہی آپ کے ایمیل پر جو ہے ویزا آ جائے گا ویزا کیسے لینا آزربیجان کا ڈسکرپشن میں لنک ہے پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے آپ وہاں سے پتا کر لیجئے کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے کہ یہاں آزربیجان کا ویزا کیسے لینا ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک پڑا ہوا ہے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آزربیجان کا آپ کو ویزا مل جائے گا تو آپ کا ٹکٹ کتنے میں مطلب فلائٹ کے ذریعے جائیں گے تو کیا آپ کا خرچ جائے گا اور اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو کیسے جائیں گے کیا خرچ جائے گا دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان سے ڈرائیکٹ آزربیجان تو اس میں 36,000 یعنی 36,000 کا آپ کا ٹکٹ ہوگا فلائٹ ٹکٹ تو وہ تھوڑا بہت مہنگا ہو جاتا تو میرے خیال میں وہ میں ریکوینڈن نہیں کروں گا آپ کو کیا بولو تو آپ کو ایک چھوٹا سا میں رستہ بتاتا ہوں جو اتنا ایکسپنسیف نہیں ہے صرف 8 سے 10,000 آپ کا لگے اور آپ آزربیجان پہن جاؤ گے کیسے پہنچوں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں آزربیجان کا ویزا لگوا لینا ہے meeسکمنٹ میں لوگٹ ہے آپ کو کیسے ویزا لگے گا لگ جائے گا اوررگسکمنٹ میں لنک ہے آپ نے دیکھ کے فالو کر کے ویزا لگا لینا arlیجان میں اللہ حرکتี้ آپ کو اسپل پل نا ویزا تنکا ہے ایران کا ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا وہ کیسے تھنای وہ بھی دسکائپشرن میں الانک ہے اب وہاں سے دیکھ لیجئے ہوا کہ ایران کا ترانسٹ ویزا کیسے لگتا ہے ایران کترنسٹ ویزا لگانے ہے اور ایران کا ٹرانزیٹ ویزا سات دن کا ہوگا کیا ہے ترانزیٹ ویزا کیسے لگے گا ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ نے وہاں سے دیکھ لینے انہیں ترانزیٹ ویزا کیا ہے ایران کا ٹرانزیٹ ویزا آپ کا لگ جائے گا تو آزربائی جان کا ویزا آپ کے پاس implant ہواڑی ہوگا جب آپ آزربائی جان کا ویزا جو ہے وہ ایران والوں کو شو کھروائیں گے تو وہ آپ کو ٹرانزیٹ ویزا دے دیں گے ٹرانزیٹ ویزا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس ملک سے گزر کے اگلی ملک میں جانا جاتے ہو تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں آزربائیجان اور ایران کا بارڈر جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ ہے مطلب ایران کا اور آزربائیجان کا بارڈر ساتھ ساتھ لگتے ہیں تو اس لیے آپ کو ایران سے آزربائیجان جانے میں دکت نہیں ہوگی تو آپ کو جب ٹرانزٹ ویزا ہوگا تو آپ ٹرانزٹ ویزا دکھا کے ایران میں جائیں گے ایران میں آپ جو ہے وہ ایران سے آپ تہران اور باقو کے بارڈر پر جا کے جو ہے وہ آزربائیجان کا ویزا شو کریں گے اور آپ وہاں سے چلے جائیں گے آزربائیجان میں تو یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ سات سے آٹھ ہزار پر آپ کا خرش آئے گا تو آپ آزربائیجان چلے جائیں گے تو یہ تھا ایک چیپسٹ رستہ سستہ دنین رستہ کہ آپ کس طرح آزربائیجان جا سکتے ہیں باقی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ فلائٹ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں چھتیس ہزار پر آپ کا فلائٹ کا ریٹرن ٹکٹ آنے جانے کا جو ہے وہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ رستہ جوز کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی بیسٹ ہے میں آپ کو یہ ریکومنڈیٹ کروں گا افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ رستہ بھی بہتر ہے جانے کا اب بات کرتے ہیں جوبز دوستو آزربائیجان میں بلکل جوبز نہیں ہے لیکن 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 جوبز ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں اس سے آپ کو تھوڑی سمجھ نہیں آئی ہوگی لیکن میں مزید آپ کو سمجھاتے ہو یہ بتانا چاہتا ہوں آزربائیجان میں جوبز ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھوڑے ہوشیار ہیں اور جوب کرنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر کوئی بھی سکلڈ ہے سکلڈ ہے مطلب ہونا رہے تب تو پکا آپ کو جوب مل جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کے ایک پاس کوئی سکلڈ نہیں ہے آپ کرنا چاہتے ہو ویٹر کی جوب آپ کرنا چاہتے ہو جوب کلیننگ کی جوب آپ کرنا چاہتے ہو سکیورٹی گارڈ کی جوب ایسی مطلب انسکلڈ جوب کرنا چاہتے ہو تب بھی آپ کو جوب مل جاتی ہے کیسے ملتی ہے آپ کے شروع کے جو ایک دو منت ہیں یا دو تین منت ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے کرنا کہا ہے جوب میں نے ویزی کے ڈسکرپشن میں لنک آزر پر جان کے وہ آپ کو ایک مہینے کے ویزا ٹھیک ہے دیتے ہیں جب آپ کو ایک سپینٹ کروانا ہوتا ہے ایک سال کے ویزے میں آپ کروا سکتا ہیں تقریباً ٹی ڈسی ہزار رپی خرچہ عطا ہے تو آپ کو سپینٹ کروانا ایک سال کے ویزے میں ازربائیطان کا اس کے بعد آپ کو جوب فائنڈ کرنی ہیں پہلے جوب فائنڈ کریں جو آپ منتفلی وایزے ایک مہینے کے ویزے پر جاؤ گے سب سے پہلے آپ کو جوب سرچ کرنی ہے اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تب ویزا ایک سپینڈ کروائیں یہ نہیں کہ پہلے ویزا ایک سپینڈ کروائیں بعد میں کیونکہ آپ کو جوب نہ ملے گی تو فائدہ نہیں ہے آپ کو اس لئے پہلے جوب دونڈے آپ کو جوب مل جائے تب آپ ویزا ایک سپینڈ کروائیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جوب جب دونڈی ہے تو پاکستان اور انڈین بہت سے ہوتل اور ریسٹورٹنٹس ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی ہوتل دیکھ لینا ہے کہ پاکستان انڈین پتا چلی جاتا ہے یہ بندہ پاکستان نہیں ہے انڈیا نے ٹھیک ہے نہیں پتا چلنا تو ہیلو ہائی کرو پتا چل جائے گا تو جس طرح ہی آپ کو کوئی نظر آئے ہوتل پاکستان یا انڈیا یا کوئی شاپ نظر آئے تو آپ وہاں پہ جائیں ان کو کہیں کہ بھائی اگر آپ مطلب کسی بندے کو ایک ازار رپیہ جو ایک ازار جو ہے منات پہ آپ نے رکھا ہوئے بندہ تو میں آپ میں آپ سے چھ سو رپیہ لے کے آپ کے لئے کام کر سکتا ہوں مطلب کم سے کم ترخواہ میں کام کریں سٹارٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دکتہ نہیں ہے آپ اپنا خرچہ تو کم از کم اٹھائیں بعد میں آہستہ 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 آپ کو سارا جو ہے وہ سمجھ آجائے گا کہ کس طرح کرنا ہے تو کیسا یہ ٹریک ہے ازار بھائیزان میں جوب لینے کا کہ آپ کسی بھی مطلب ہوتل میں جاؤ یا شاپ میں جاؤ جس میں آپ کو لینگج کی پرافرم نہ ہو تو پاکستان انڈین ہوتل یا شاپ میں ہی جائیں بہت سی ہیں وہاں پر کیونکہ میرے دوست جو گئے انہوں نے بتایا کہ بہت سی بزنس مین جو پاکستان انڈین ہی ہیں تو وہ اردو کو سمجھتے ہیں یا پنجابی کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو سکھ بڑا سکھ بہت بہت ہیں تو آپ نے جانا ہے وہاں پر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی یارا آپ اپنی ڈاکومنٹیشن مطلب اپنی سی وی اپنا آپ پاسپورٹ سارے کچھ جو ہوا ہی آپ کے ڈاکومنٹس وہ پورے لے کر جائیں یہ نہیں کہ آپ جائیں آپ کے پاس سی وی نہ ہو وہ جاپ والا آپ سے سی وی مانگیا آپ کو آپ کے پاس ہو ہی نہ ڈاکومنٹ اپنے پورے لے کے جانے جس میں آپ کی سی وی ہے آپ کے میٹرک کا سرنا تو گئی آپ کا اوڈیجنل سی این ایسی ہو گئی تو جتنی بھی آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں تاکہ جوب کرنے میں آپ کو پرابلم نہ ہو اچھا آپ کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جانا ہے کسی بھی ریسٹورین میں چاہ کے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک ہزار پیار جو ہے وہ منات جو ہے تنخواہ دیتے ہو کسی کو تو مجھے پانچ سو میں ہائر کر لو یار تو بندے جو ہے وہ ہائر کر لیتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس تھوڑی پیسے آپ افورڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ دو سے تین بزنس ہیں جن میں شوارمے کا بزنس ہے موبائل کا بزنس ہے اور ساتھ میں جو ہے ایسی کی مطلب فاسٹ فوڈ کا بزنس ہے تو یہ تین بزنس یہ بہت ہے وہاں پہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنا بزنس چھوٹی سی دکان لے کے لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو یہ جوب سرچ کرنے کا سب سے بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ وزٹ کریں پاکستانی انڈین ہوتلز کو شاپس کو اور وہاں پہ جا کے جو اپنے آپ کو منوائیں اپنا لوہ منوائیں ان کو جا کے بولیں گے ہمیں کم سے کم سیلڈی پہ آپ جوب دو تو بعد میں جب آہستہ آہستہ آپ کو سارا جو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو دکت نہیں ہوتی وہاں پہ رہنے میں ایک سے دو مہینے آپ کو مشکل لگتے ہیں مطلب تھوڑی تنخواہ میں کام کرنا لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی سمجھ آ جائے گی لینگویج آ جائے گی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنا ویزا مزید ایکسپینڈ کروا سکتے ہیں ایک سال میں آپ جب آپ پانچ سال وہاں آزربائیجان میں گزاریں گے تو آپ کو نیچنیلیٹی بھی وہاں کی مل سکتی ہے تو یہ تھی آزربائیجان کے آج کی اپ ڈیٹ اور انفرمیشن تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور اگر آپ کو کسی بھی کنٹری کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن جان نہیں ہے تو کومنٹ میں مجھے لازم بھی بتائیے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے حاضر آپ کے لئے ہو جاؤں گا تو آج کے ویڈیو کے لئے یہی تھا چینلو کا سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے سپورٹ ہو جائے اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ